اب ڈیس آرڈرز اپ اٹوسومل ریسیسیو انہیریٹنز دوسری نمبر پر مینڈیلین پیٹرن ہے انہیریٹنز کی اس میں کیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہ ڈیس آرڈر تب ڈیولپ ہوگا جب یہاں پر ڈومیننٹ ایلیل نہ ہو کیونکہ یہ ریسیسیو ایلیل کے وجہ سے ہوتے ہیں اور ریسیسیو ایلیل ڈومیننٹ ایلیل کے ہمیشہ غلام رہتا ہے تو اس لئے جہاں پر ڈومیننٹ ایلیل ہوتا ہے یہ اپنا کام نہیں کر سکتا تو ایسا کنڈیشن ہونا چاہیے جہاں پر ڈومیننٹ ایلیل نہ ہو تو وہ کون سا کنڈیشن ہے ہموزائکس کنڈیشن ہے اگر کپٹل یا لیٹر آگیا ڈومیننٹ ایلیل آگیا تب یہ اپنا کام نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ سیم یہاں پر یہ اٹوسومل ڈیس آرڈر ہے اسی وجہ سے اس پر جنڈر کی کسی قسم کے ڈیپینڈنس نہیں ہے چاہے اس کی ڈیزیز کا ڈیولپمنٹ ہو جی ہے چاہے اس کی ٹرانسمیشن ہو اس کی علاوہ اگر ہیٹروزائکس کنڈیشن ہے یہ والا کنڈیشن ہے تو پھر یہ سمال ون اے ہے یہ ڈیولپ نہیں کرے گا ڈیس آرڈرز کو لیکن کریئر رہے گا یعنی کہ یہ اپنی جنیریشن کچھ جنیریشن پاس ہونے کے بعد یہ اپنا ڈیزیز ڈیولپ کر سکتا ہے تو یہ ایک کیریئر کی طور پر کام کرتا ہے اور ان کی جو چیلڈرنس ہوتے ہیں ان کو فیفٹی پرسنٹ کی ریسک ہوتی ہے ڈیفیکٹ کی اب کس طرح یہ ایک ایفیکٹڈ کیا لے لیتے ہیں ہم فیمیل لے لیتے ہیں اور یہ کیا لے لیتے ہیں ہم ایک ایفیکٹڈ میل لے لیتے ہیں اب ہم کراس کرتے ہیں یہ والا اس کی ساتھ کراس کرے گا تو یہاں پر یہ دونوں جو آئیں گے یہ دومینٹ آئیں گے اب یہ والا جو ہوتا ہے اس ریسیسیو کی ساتھ کراس کریں گے تو یہ ایک ہیٹروزیگس کنڈیشن آئے گا پھر یہ دومینٹ ایلیل اس دومینٹ ایلیل کی ساتھ کراس کرے گا پھر یہ ریسیسیو ایلیل اس ایلیل کی ساتھ کراس کرے گا تو یہاں پر ایک ہی کنڈیشن ایسا رہا جہاں پر ڈومینٹ ایلیل نہیں ہے یعنی کہ آوٹ آف فور ون ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس لئے یہ 25% رسک ہوتا ہے چلڈرن میں جہاں پر دونوں پیرنٹس کیا ہو کیریئر ہو اب اگر کسی پاپولیشن میں لو فریکوینسی میں ہمیں ایک آنٹوسومل ریسیسیو انہیریٹنس مل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کھزن میریجز کی وجہ سے ہو گیا ہے برک میں ایک لبز یوز کیا گیا ہے وہ بہت مشکل لبز ہے یعنی کہ سینجینس میریجز اس کو کہتے ہیں پھر منڈیلین پیٹرنم ڈیس آرڈر میں یہ سب سے لارجس گروپ ہے چونکہ ڈومینٹ ڈیس آرڈر میں کیا ہوتا ہے آرلی آنسٹ ہوتا تھا اور جلدی ہوتا تھا فریکوینٹ ہوتا تھا لیٹ ہوتا تھا اور جلدی نہیں ہوتا تھا یہاں پر کیا ہوتا ہے آرلی ہوتا ہے اور جلدی ہوتا ہے اب ایک اور بات جو انہیریٹڈ میوٹینس یہ بھی اپوزیٹ ہے وہاں پر investigator دوسرا وہاں پر انہیریٹڈ پیشنٹ انہیریٹس ہوتا ہے انہیریٹڈ بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے sogar rare ہوتا ہے اب ایک ہیٹروزیکس کنڈیشن یہ زہر اوپٹی اسیمٹر میںٹ گرہ ہوتا ہے وہاں پر یہ کیا رہے گی یہ asymptomatic رہے گا جب asymptomatic رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جنریشنز کے بعد یہ convert ہو جائے گا کس چیز کو homozygous condition میں جس طرح یہاں پر آگیا سے ہیں تب یہ اپنا جو ہوتا ہے سائنس symptoms شو کریں گے اب وہاں پر جو dominant autosomal disorders تھے وہاں پر mostly structural proteins effect ہوتے تھے ہم آگے سے اس کے disease پڑھیں گے یہاں پر mostly enzymatic proteins جوتے ہیں وہ effect ہوتے سے ہیں اب اگر heterosagous condition ہے تو اس میں تو 50% جو ہوں گے ہمارے پاس normal enzymes بنیں گے اور 50% abnormal enzymes بنیں گے لیکن اس condition میں signs and symptoms appears کیوں نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ یہ جو 50% normal enzymes ہوتے ہیں یہ abnormal enzymes کے کام خود کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتے ہیں compensation کر دیتے ہیں اس abnormal enzymes کی اب recessive disorders کے یہاں پر کچھ diseases ہیں یہاں پر affected proteins ہیں یہاں پر کیا ہوں گے اس کی proteins کی functions جیسے ہیں cystic fibrosis ہے جہاں پر cystic fibrosis membrane regulator یہ protein جوتے ہیں یہ abnormal ہوتے ہیں اور یہ iron channels کنٹرول کرتا ہے دوسری طرف penile ketonoria ہے جہاں پر penile sorry penile alanine hydroxylase یہاں پر کیا ہوتے ہیں enzyme defect زیادہ ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے ایک enzyme زیادہ ہے testage disease ہے اس میں hexosa aminidase جوتے ہیں وہ abnormal ہوتا ہے یہاں یہ بھی ایک enzyme ہے several combine amino deficiency اس میں ایڈونوسین ڈی امینیز defectو ہوتا ہے یہ بھی ایک enzyme ہے alpha and beta telicemia اس میں hemoglobin جوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں defectو بن جاتے ہیں یہ ایک oxygen transporting proteins ہے یہاں پر سکلسل انیمیا ہے جس میں hemoglobin defectو ہوتے ہیں یہ بھی ایک oxygen transport protein ہے اللہ حافظ اب x-linked disorders یہ بھی پیٹرن اب inheritance کو explain کرتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جتنی بھی six link disorders وہ almost x-linked disorder اب اس میں کچھ dominant بھی یہ بات نہیں ہے لیکن almost زیادہ تر کیا ہے یہ y-linked disorders کو q-in ہونے منشن نہیں کیا ہے کیونکہ y-linked disorders اس لیے کیونکہ یہ transmission میں بہت کم انوال ہوتا ہے mendelion transmission کو بہت کم فالو کرتا ہے y chromosome کی اوپر ایک region ہوتا ہے جس کو sry region کہتے ہے سی ہیں یہ کس چیز میں muslin وال ہوتے اس کے بعد یہ transmission کا خاص کر نہیں کرتا یعنی یہ کیا کرتا ہے x کے ساتھ ملنا پسند کرتا ہے اب کیا ہوتا ہے جو mutated form ہوتا ہے جب infertile ہوتا ہے تو infertile بچے پیدا نہیں کر سکتا تو یہ کیا ہوگا inheritance کی کہا یہ کہا یہ اپنی لیکن پھر بھی بہت ریئر کیسز میں یہ ایک ڈیزیز دیا ہے لیکن کیا ہے کہ ہم اس کو ڈالتے ہیں اس کے بات کیا کہتے ہیں کہ جو ملز ہوتے اس میں تو ایک کروموسوم ہوتا ہے ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے اگر ہم سکس لنک راگر ہے اور ملز میں روزائگس دون آگے کیونکہ ایک 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 اوپر اگر اوپر ریسیز ہو تو یہ کیا کریں گے ہم لیں گے ہم یہ ہم روزائگس لیں گے اگر دونوں کی اوپر جو ہوتا ہے ریسیز ہو تو پھر موزائگس لیکن وائی کی میل میں کیا ہوتا ہے کہ میل میں صرف ایک ایک کروم ہوتا ہے دوسرا تو یہ ہمیشہ ہیٹروزائگس رہیا تو یہاں پر جو ہیٹروزائگس فیمیل ہوں گے کیونکہ یہاں پر ریسیسیو کنڈیشن میں انوال ہوگا دوسری بات ہیٹروزائگس کنڈیشن آر افیکٹیڈ بکاز لیکنگ پیرڈ ایک کروم موز میل کیونکہ کیا یہ ایک اس میں ایک اس ریسیسیو کا ایفیکٹ نیوٹرلائز کریں جیسیو جیسے ہیٹروزائگس میل ہمیشہ کیا ہوں گے وہ ایفیکٹیڈ ہوں گے سوری اگر یہ ایفیکٹیڈ نہیں ہوں گے لیکن یہ نارمل ہے ہم نارمل کے بات کرتے سی ہے اب ایفیکٹیڈ میل جو ہوتے وہ کیا کرتے ہے ٹرانس میشن ٹرانس میٹ نہیں کرتی سی ہے لیکن یہ ٹرانس کر سکتی کیوں کیونکہ ہمیشہ ایکس لنکٹ جو ہوتے ہی میل ایکس کروموسوم ڈاٹر کو دیتی ہے ہمیشہ اس لئے یہ سن کو اس کا ایکس کروم سم جاتا ہی نہیں تو سن فی میل جو ہوتے دونوں ہم موزائگس کنڈیشن ہے اور میل نارمل ہے اب ان کی کرسنگ ہم کرتے ہیں اس کنڈیشن میں یہ مل جائے گا اس کے ساتھ یہاں پر ایک کریئر بن جائے گا کیونکہ ایک نارمل آگیا اور ایک میوٹیٹیڈ آگیا سہی ہٹروزائگس کنڈیشن یہاں پر ایک نارمل فی میل آ جائیں گی یہ کریئر یہ فی میل یہ پھر یہ ایک ساتھ کر گیا تو یہ ایک نارمل میل آگیا اس کا مطلب یہ کہ مدر ایک سہی ہے لیکن فی میل جوتے ہیں ایک کریئر ہے اور ایک نارمل ہے سہی ہے اور سن بھی ایک نارمل ایک اب نارمل ہوگیا ہموزاگس کنڈیشن میں کیا ہوگا یہ ایک سکرس کرے گا اس سکرس ایک 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 نارمل میل بن گیا یہ ایک سکرس سوری یہ نارمل ہوتا ہے یہ ایک سکرس کیا یہ ایک 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 بن گیا میل بن گیا یہاں پر ہم نے پتا چلا کی دونوں دونوں سنس کیا ایک 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 کروموسوم کس سے لیا مدر سے لیا لیکن ڈاٹر زون کے ریئر ہے کیونکہ اس نے کیا لیا ایک ایک کروموسوم اپنے مدر سے لیا اور ایک کروموسوم کے ریسیسیو ہے اس لئے یہ کریئر بن گئے سی ہیں اب اس کے بعد کہتے اگر ایک فیمیل ہے وہ نورمل ہے اور ایفیکٹڈ مل ہے پھر کیا ہوگا یہاں پر ہم نے بولا کہ سنس کو پادر نہیں کرتا تو اب دیکھتے ہے یہ ایک اس کے کیسی ہیں کیونکہ سن جو ہوتا ہے وہ اپنے مدر سے ایکس کروموسوم لیتے ہیں اور فادر سے وائی کروموسوم لیتے ہیں ٹیبل میں تین ڈیزیز ہے جس میں فیکٹر ایٹ یہ کیا ہے کنڈیشن ہے یہ نارمل ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کوگولیشن پھر دوچن کے ٹرانسلیشن میں ہوتا ہے یعنی کہ پروٹینز پروڈکشن کرتا ہیں اب ان کی سمبری ہے سارے پیٹرن پین ہنیٹرنز کے پہلے آٹوسومل ڈیزیز کے بارے میں یہ بتاتے ہیں یہ میلز اور فی میلز کو ایکوالی ایفیکٹ کرتے ہیں اور یہ ایکوالی ٹرانسمنٹ کر سکتے آگے کے طرف کیونکہ اٹوسومل ڈیز آڈرز جو تھے اس میں موسی سٹرکچل پروٹینز انوال ہوتے اور ریسپٹر پروٹینز انوال ہوتے ہیسی ہیں جو دونوں اب نارمل بناتے اٹوسومل ریسیس آڈرز میں دونوں کافی ایفیکٹ ہونا چاہے دونوں کافی جو میوٹیٹ ہونا چاہے تب یہ ایکسپریس ہوگا اور یہ موسی انوال ہوتے انوال اٹوسومل دونوں اٹوسومل جو ہی ہیٹروز اٹوسائگس اٹوسومل جو 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 اپنے سنز کو جو کہ ان میں یہ اٹوسومل 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 رہتے کیونکہ یہ رینڈوم ایک ایکس کروموسوم دوسری ایکس کروموسوم کو نیوٹرلائز کرتے کیونکہ جہاں پر یہ کیا بنائیں گے اگر نارمل ہوں گے وہ نیوٹرلائز کر سکیں گے ایک ایکس کروموسوم پر کیا ہے ایک ایک نارمل ہے اور ایک نارمل ہے تو یہ جو نارمل ہوگا اس کے کنڈیشن کو نیوٹرلائز کرنی کوشش کر گا لیکن ایفیکٹیڈ دی ریزیسٹنس ریجٹ اس میں کیا ہوتا ہے جو ایفیکٹیڈ فی میلز ہوتے ہیں ہیٹروزیگس کنڈیشن میں اس کے فیفٹی پرسن سنز ایفیکٹ ہوں گے اور فیفٹی پرسن اس کے ڈاڈرز ایفیکٹ ہوں گے یہ وہ کرسنگ ہی سیمپلی ایفی سی میں جو پڑھا ہے پھر اگن جو ایٹم دی ڈاڈرز سی ہے وہ ایفیکٹیڈ ہوں گے اور اس کی جو میلز ہوں گے زیرو پرسن ایفیکٹ ہوں گے کیونکہ میل کو یہ ایکس کرموسوم ڈونیٹ نہیں کرتا کون سا کرموسوم ڈونیٹ کرتا ہے وائی اور یہ ایکس کے